ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج بات کریں گے جے کے کانسٹیبل کی پوسٹ جو کی اپکمنگ آنے والی ہیں تو بات کریں گے اس کے اوپر کی کس طرح کا جو ہے وہ یہ پوسٹ جو ہے وہ رہنے والی ہے تو ابھی ابھی جے کے سپروائزر کا جو ہے وہ پیپر ہوا تھا سپروائزر کے ایکزیم کے بعد جو ہے بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہے ان کا پیپر اچھا نہیں گیا ہے بہت محنت کے بعد تو ان کو میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ جو ہے ہار نہ مانے آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت ساری اچھی پوسٹ مل سکتی ہیں جیسے فارسٹر کا آپ کا پیپر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے اگر آگے بات کریں گے اس کے بعد پولیس میں آپ کا ایس آئی ہے ایس آئی کا میں نے آپ کو پرک سکویرہ سب کچھ بتا دی ہیں آج ہم کانسٹیبل کے اوپر بات کریں گے تو کانسٹیبل جو ہے لڑکیوں کے لیے بہت اچھی پوسٹ ہے اگر میں کہہ دوں سب سے ایزیسٹ پوسٹ ہے جو کی اچھیف کرنے کے لیے گرلز کے لیے وہ ہے کانسٹیبل کی پوسٹ تو کانسٹیبل کی پوسٹ میں کہوں گا کہ آپ جو ٹارگٹ رکھیں وہ رکھیں سب انسپیکٹر کا اور سب انسپیکٹر کا ٹارگٹ رکھتے رکھتے اگر آپ کو سب انسپیکٹر نہیں بھی ملتا ہے تو کانسٹیبل آپ پولیس میں جو گرلز ہیں وہ ڈیفینیٹلی لگ جائیں گے تو سپروائزر کا پیپر جن کا اچھا نہیں ہوا ہے دیفینیٹلی ان کے لیے آنے والے ٹائم میں ایسائی اور کانسٹیبل کی پوسٹیں جو ہے وہ بہت زیادہ ماترہ میں آنے والی ہیں آپ کی جاب پکی ہے اگر آپ نے سپروائزر کے پیپر میں اچھے سے تیاری کی ہے تو آپ کانسٹیبل یا سب انسپیکٹر جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رکھروٹ ہو جاؤ گے تو چلیے بات کرتے ہیں سب انسپیکٹر کا میں نے جو کیریئر گروہ تھا اس کے اوپر ویڈیو آپ کو بتا دی ہے اب بات کریں گے جو آپ کی کانسٹیبل کی پوسٹ ہے اس کا کس طرح کا آپ کا کیریئر رہنے والا ہے اس کے اوپر ذرا بات کریں گے تو سپروائزر کا جس کا پیپر اچھا نہیں ہوا ہے وہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو چلیے گائز بات کریں گے یہاں پہ کس طرح کا جو ہے آپ کا یہ سسٹم رہنے والا ہے تو سب سے پہلے میں بہتا دوں کہ جو آپ کی کانسٹیبل کی پوسٹ رہی گی وہ لیول ٹو کی جاب رہی گی لیول ٹو کی جاب ہے اور اس میں آپ کو ایک سال کی ٹریننگ بھی کرنے پڑی گے اور بیسک سیلری آپ کو انیس ہزار نو سو اس میں ملے گی اور الاؤنسز جو ہیں وہ اب جب اس میں ایڈ کر دیے جائیں تو آپ کو تھٹی فائیو کے کے اراؤنڈ جو ہے وہ سیلری آپ کو دیکھنے کو ملے گی کانسٹیبل کی پینٹیس ہزار کے اراؤنڈ جو ہے آپ کو سیلری جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو ملے گی اور سیلری کے ساتھ ساتھ پینتیس ہزار کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں ہارڈ شپ جگہ پہ لگاؤ گے جائے دیئے جاؤ گے تو ہارڈ شپ الاؤنس وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس لیے آپ کی سیلری جو ہے وہ لگ بھگ چالیس کے کے اراؤنڈ جو ہے وہ بنتی ہے ہارڈ شپ الاؤنس ہے دھائی دن کی ایکسٹر سیلری کانسٹیبلز کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر میں کہوں تو لیول فور کی سیلری جو ہے اپ ٹو لیول فور کے قریب سیلری جو ہے وہ لیتا ہے جتنی لیول فور والے کو باقی سیبل جاب میں سیلری ملتی ہے اتنی سیلری جو ہے کانسٹیبل لے لیتا ہے اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ 40 کے کے اراؤنڈ آپ کو سیلری جو ہے وہ دیفینیٹلی دیکھنے کو ملے گی کانسٹیبل کی پوسٹ پہ تو گرلز کے لیے میں بتا دوں کہ سپروائزر کی پوسٹ لیول فور کی تھی تو وہاں بھی آپ کو 40 کے اراؤنڈ ہی سیلری ملنی تھی اور اگر آپ کانسٹیبل رکروٹ ہوتے ہو تب بھی آپ کو 40 کے اراؤنڈ جو ہے وہ سیلری ضرور دیکھنے کو ملے گی تو اس لیے آپ بلکل بھی موقع کو نہ گمائیں تیاری کو کرتے رہیں 40,000 کے اراؤنڈ پوسٹیں آنے والی ہیں تو بلکل بھی موقع گوانی کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اگر کانسٹیبل کی پرموشنز کی بات کریں تو کانسٹیبل کو پہلے سیکشن گریڈ میں جو ہے وہ پرموٹ کیا جاتا ہے سیکشن گریڈ سے پھر حوالدار پرموٹ کیا جاتا ہے حوالدار سے ASI پہنچتا ہے کانسٹیبل اور پھر آخر میں جو ہے ایک سب انسپیکٹر پہ جا کے جو ہے کانسٹیبل جو ہے وہ ریٹائر جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو کانسٹیبل جو ہے وہ ASI تک جو ہے اپنے جو ہے پورے کیریئر میں پہنچتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور اگر آپ ڈیریکٹ ASI لگتے ہو تو ASI کے ہائیلی چانسز ہیں کہ دی وائی ایس پی وہ آرام سے بن جاتا ہے اپنے ریٹائرمنٹ تک اور ہو سکتا ہے اگر آپ چھوٹی ایج میں ہو تو دی وائی ایس پی سے بھی اوپر ایک پرموشن آپ کو جو ہے وہ ASI جو ہے وہ مل جائے گی تو اس لئے بہت بڑا ڈیفرنس ہے ASI اور ایک کانسٹیبل میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے چلیں گے پرموشن کے بعد اگر بات کریں تو ابھی آپ کو پتا ہے ایرث پر کمیشن ایرث سی پی سی جو ہے وہ آپ کو لاغو ہوگا دوہزار چھبیس سے دوہزار چھبیس سے اگر یہ سی پی سی لاغو ہوتا ہے تو اگر لازٹ ٹائم اگر بات کریں تو بیسک کو 2.57 سے ملٹیپلائی کیا گیا تھا تو اگر اتنا اس بار بھی ہوتا ہے تو آپ کی بیسک سیلری جو ہے 51,000 کے قریب جو ہے وہ پہنچ جائے گی ایک کانسٹیبل کی اور اگر اس سے کم ملتا ہے تھوڑا اگر 2.0 ہی ملتا ہے دو ڈبل کیا جاتا ہے تب بھی 39,800 بیسک سیلری آپ کی جو ہے آنے والے دو سال میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کانسٹیبل کی سیلری ایرث سی پی سی کے بعد پچاس ہزار تک جو ہے وہ دیفنیٹلی جا سکتی ہے کیونکہ جتنا ہائک پشلی بار ملا تھا اگر اتنا ہائک اس بار مل گیا تو پچاس ہزار تک آپ کو جو ہے وہ سیلری دیکھنے کو ملے گی ایک کانسٹیبل کی اچھے سے آپ کو کرنی ہے آنے والے ٹائم میں تو اگر سپروائزر کا پیپر گرلز کا اچھا نہیں ہوا ہے تو اس میں آپ جو ہے زور لگا سکتی ہو کیونکہ آپ کو پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ ریزرویشن بھی آنے والے جو ہے ایسائی اور کانسٹیبل کی پوسٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ایٹھ سی پی سی کے بعد آپ کی سیلری جو ہے وہ کافی اچھی جو ہے وہ بن جائے گی تو دھائی دن کی ایکسٹر سیلری بھی جو ہے کانسٹیبل کو دی جاتی ہے کیونکہ یہ 24 x 7 جاب ہے آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ رات کو بھی لگائی جا سکتی ہے تو اس لیے آپ کو دھائی دن کی ایکسٹر سیلری بھی یہاں پہ ملتی ہے ہاؤ ٹو کوالیفائی دا پیپر کانسٹیبل کے پیپر کو آپ کو کوالیفائی کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک پیپر جو ہے وہ ہوگا اور میں بتا دوں کہ ٹین تھ پاس یہ اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے سب سے پہلے کوالیفیکیشن ٹین تھ پاس ہوگی اس کے بعد آپ کو ایک پیپر کوالیفائی کرنے پڑے گا جس میں آپ کو ٹین تھ لیول کی ہی چیزیں اس میں پوچھی جائیں گے اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے سولہ سو میٹر ریس اور بیس پش اپ یہ آپ کے لیے تھوڑا سو جو ہے تھوڑی سی مہنے تک ریس میں آپ کر لیں گے تو آپ آسانی سے جو ہے یہ بلکل ایزی جو ہے ایک کانسٹیبل کے لیے رکھا جاتا ہے تو یہ آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ کانسٹیبل جو ہے وہ ریکروٹ ہو جائیں گے تو آئی ہوپ آپ کو جو ہے چیزیں سمجھ آئی ہوں گی تو دیس اس آل آباؤٹ کانسٹیبل تو یہ چیز جو ہے اس میں لڑکے بھی ہوں گے اور لڑکیاں بھی ہوں گی دونوں جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ جو لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ ہمارا سپروائزر کا پیپر تیاری کرنے کے بعد بھی اچھا نہیں ہوا تو ان کے لیے بہترین موقع جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے آپ کی ایسا ای کی ساڑھے ساتھ سو پوسٹے اور کانسٹیبل کی چار ہزار پوسٹے جو ہیں وہ بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو اس لیے اپنی تیاری کو روکنے کی ضرورت آپ کو بلکل بھی نہیں ہے تو تھینکیو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اگر چینل پر پہلی باہر آ رہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہمارے ٹیلی کرام گروپ کو بھی ضرور جائن کریں جہاں پر آپ کو دیلی جو ہے ہم کوزز وغیرہ پریکٹس کرتے ہیں اور جہاں پر آپ میرے ساتھ بھی ڈیریکٹلی جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں تو اس لیے پلیز جو ہے آپ جو ہے ہمارے ٹیلی کرام گروپ کو ضرور جائن کریں تو تھینکیو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ